دوستو دیش میں بڑھتے کرونا سنکرمڑ کو لے کر کے جہاں ایک طرف پورے دیش میں لگا تھا لوگ ڈاؤن جیسی استیتی بنی ہوئی ہے وہیں آرسس کے پرمخ موہن بھاگوت کو لے کر کے ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے آپ سبھی جانتے ہوں گے اس سے پہلے دیش کے گرہ منتریہ مشہ سے لے کر کے کئی پارٹیوں کے دگج نیتاؤں کی کرونا ہوا تھا لیکن اب جو خبر آ رہی ہے وہ آرسس کے لیے ایک بڑا چھٹکا ہے ہم آپ کو بتائیں گے دراصل کیا کچھ ہوا اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویس کریں گے دوستو آپ اس ویڈیو کو لائک کر کے چیلنگو سبسکرائب ضرور کر لیجئے دیش میں کرونا سنکرمیتوں کی تعداد تیجی سے بڑھ رہی ہے دیش میں بڑھتے کرونا کیس کے بیچ اب خبر سامنے یہ آ رہی ہے کہ آرسس کے پرمخ راستری سویم سیوک سنگھ کے چیف موہن بھاگوت کو کرونا ہو گیا ہے وہ بھی اب کرونا کی چپیٹ میں آ گئے ہیں بتا جا رہا ہے کہ موہن بھاگوت کی کرونا ریپورٹ پوزیٹیو آئی ہے موہن بھاگوت کو کرونا سے سنکرمیت ہونے کے بعد اپچار کے لیے ناغ پر کے ایک اسپتال میں بھرتی کرا دیا گیا ہے جہاں پر ان کی حالت ابھی ناجک بنی ہوئی ہے جانکاری کے مطابق کئی ساری سبحاؤں کو بھی انہوں نے سمبوجت کیا ہے کئی جگہوں پر لوگوں سے ملنے جلنے کے لیے بھی جا رہے تھے لیکن اب جب خبر آ رہی ہے وہ چوکانے والی ہے اس سے پہلے گرہمنتریہ مشاہ اور کئی دگج نتاؤ بھی اس طرح سے کرونا کی چپیٹ میں آ گئے تھے اور اب آرسس پرمخ موہن بھاگوت کو لے کر کے بھی یہ دکھت قبر بتا جا رہا ہے کہ ہسپیٹل میں فی الحال ان کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے اور اگر وہ یہاں پر ناکپور کے ایک ہسپیٹل میں رکھے گئے ہیں اگر وہ وہاں سے یعنی کی ریکووری ان کے اندر نہیں ہوتی ہے تو شاید ان کو دلی کے ایمز یا پھر حیانہ کے میدانتہ ہسپیٹل میں ریفر کیا جا سکتا ہے تو یہ ایک بڑے خبر سامنے آ رہی ہے جو کہ آرسس پرمخ موہن بھاگوت کو لے کر کے ہے ویسے تو بابا رامدیو نے بھی کرونا کی دوا نکالی اور کئی ساری کرونا کی دوا نکلی ہیں اور ان ساری دواوں کے نکلنے کے باوزود بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے بڑے بڑے ارگنائزیشنز کے جو پرمخ ہیں وہ کرونا پوزیٹیو کی چپیٹ میں آ رہے ہیں آپ کی اپنی اس پر کیا رہے ہیں نیچے کومنٹ باکس میں اپنی رائے کو ضرور بتائیے اور ہاں ویڈیو کو لائک زیادہ سے زیادہ شیئر کریے تاکہ یہ انفورمیشن دوسرے لوگوں تک